اسلام علیکم فرینڈز کا حال امیرے کے آپ سب بھی فرینڈز کا ریت سے ہوں گے اور آر یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میز کا جب دن ختم ہوا تو شسوی جیس وال نے جو آؤسٹائننگ بیٹنگ کی تھی ان کو انٹرویو کے لیے بلائے گیا تو انہوں نے سارا اپنی اننگ کا جو شریح ہے یا اپنی اننگ کی جو پرفومنس جو بھی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ روحید شرما ویرات کو لی اور ایم ایس دون کو دے دیا کیسے انہوں نے ان کو اپنا کریڈٹ دیا اس کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دیں گی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسے ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان جو پہلے ٹیسٹ میچ کا آج پہلا دن مکمل ہوا تو شسوی جیس وال کی آؤسٹائننگ دیکھن کو ملی ہے جنہوں نے ستر گندوں پر چھتر رنز بنائے ہیں اور ابھی بھی وہ ناٹ اوٹ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ایک سو آٹھ کے سٹائک رن ریٹ سے بلے بازی کیے تین چھکے اور ناؤں چوکے اس نے لگائے ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹنگ کا سارا جو شریع ہے وہ روہد شرما کو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ روہد شرما جو ہے وہ روہد بائی جس طرح میرے ساتھ اوپننگ کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیشہ مجھے سکھات رہتے ہیں کہ یہاں پر بالا ہے تو یہاں پر کھیلنا ہے تو مجھے کافی زیادہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں اس لیے میں اچھی پرفارمس دکھانے میں کامیاب رہا ہوں اور ان کا کہنا ہے کہ آئی پیل میں احمیس دونی اور ویرات کولی سے بھی کئی بار میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی مجھے اچھی طرح سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ان کی جو باتیں دی ہوئی ان کی صلاح ہے اس کو لے کر میں چلتا ہوں اس لیے میں آج اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں